اسلام علیکم میں آپ کا اپنا ملک مضمیل کوکھر کیا لیں جی ٹھیک ہے خریت سی ہیں آج ہم آئے ہوئے لڈی ای سیٹی لاہور نئے پروجیکٹ ہے نئے پروجیکٹ کے پشی میں ہم نے ایک پارٹی رکھی ہے تو اس پارٹی میں ہم بنا رہے ہیں کھڑا کباب بلوچستان کی بڑی زبردہ سٹش ہے تو سب دوستوں نے مل کر ایک چھوٹا سا پرگرام بنایا ہے تو اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کھڑا کباب بنایا جائے تو اس کھڑے کباب کی تیاری کے لیے کہ ان کی چیزوں کے ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار کی جاتی ہے تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کھڑا کباب کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور یہ گاؤں دیکھیں گاؤں کا جو بھی ہوتا ہے گاؤں ہیں زبردست گاؤں کا جو محول ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ کتنا پیارا گاؤں ہیں یہ سوسائٹی نئی بن رہی ہے یہ نئی سوسائٹی میں دیکھیں کتنی پیاری یہ زبردست گرین رہی ہے یہ پارٹی کی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اپنے دوست سے بکرے بنوالی ہے بلکل دیکھیں کتنی زبردہ صفائی کر رہا بڑے اچھے طریقے سے صفائی کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بکرے ہم نے مضبف آنے سے زبا کروایا ہے بکرے پیدا ٹیگ لگیں یہ دیکھیں ابھی ہم میرینیشن کے لیے جو مسالہ تیار کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسالہ کس طرح تیار کرنا ہے فل بکرے کے لیے نا فل بکرے کو کس طرح مسالہ لگانا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم اس میں مرچ ڈالتے ہیں تین چمچ مرچ کے ڈال دینا ہے ہم نے دو سے تین چمچ حالدی کے ایک چمچہ ہم نے نمکہ ڈالنا ہے دو چمچ ہم نے کھالی مرچ کے ڈال دینا ہے ہمارے پاس سویا ساس ہے سرکہ اور سویا ساس امریکم گارڈن کے میں استعمال کرتا ہوں زیادہ تو اس کو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے دو سے تین چمچہ ہم نے اس میں سویا ساس ڈال دینا ہے اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے نمک لگایا تھا آدھا گھنٹہ پہلے نمک لگایا تھا اور ہم نے پیسٹ بنائی پیسٹ بنایا ہے پیسٹ بنایا ہے پیسٹ کا بیسالے آپ کے سامنے میں نے تیار کی اس لائے اس کو فل بکرے میں لگا دیتے ہیں اچھی طرح سے اندر بائے سے اس کو ہم نے پیسٹ بنایاں یہ ہمارا میں سارا لگ چک ہے اس کو ہم نے میرینیشن کے لیے کم از کم دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے میرینیشن کے لیے دو سپین گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم بتاتے ہیں اگلا پروسیجر اگلا پروسیجر اس کا گیا ہے اگلا پروسیجر اس کا گیا ہے کھٹے کی تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھیں جناب ہم نے مستری لگا دیا یہ کھٹے بنا رہا ہے ہمارے کھٹے کباب کے لیے اس کی لمبائی اور چوڑائی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تین فوٹ اس کی چوڑائی ہونی چاہیے چار فوٹ کی لمبائی اور چار فوٹی گہرائی ہونی چاہیے اس کھٹے کی جس میں دو سے تین پکرے بھی کٹھے آ سکتے ہیں ایک پکرہ بھی ہم اس میں کٹھا بنا سکتے ہیں ہمارا مرمیشن ہو چکا ہے پورا گوٹ اب ہم اس کی چاول کی فیلنگ کرتے ہیں چاول جو ہیں یہ سٹیم چاول ہیں پکڑو یاد سٹیم چاول ہیں اس کی ہم نے نہ پڑائی کرنی ہے پورے بکرے گیاں در نا چاول پڑنے ہیں بسم اللہ عربان ربین یہ بس پڑا لائے توڑا ہے اس میں ہم نے اچھی طرح سے اچھی طرح بڑھائی کر رہے ہیں چاوال کی فیلنگ ہم نے کر لی اب ہمیں سپین اپ سلائی کر رہے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح نکس سلائی کرنا بکرے ہو ہم نے اچھی طرح نکس سلائی کر رہے ہیں ہماری سیاری مکمل ہو چکی ہے کھڑے کباب کے لئے جناب یہ آگ درہی ہو چکی دیکھیں اتنی گرمی میں جناب میاں کسور صاحب بہت امینت کر رہے ہیں کم از کم تین سے چار مان ہم نے لگڑی ڈال دی اس میں اب اس کا کوئلہ بنے گا جیسے یہ کوئلہ بنے گا یہ آگ بلکل ختم ہوگی کوئلے کی تپش ہوگی تب ہم اس میں بکرہ ڈالیں گے تو تین گھنٹے کا ٹائم ہے ہمارے پاس بکرہ جب ہم اس میں لگا دیں گے بٹھی میں کھڑی میں تین گھنٹے کا ٹائم ہے تین گھنٹے کا پراسس ہے اس کا یہ دیکھیں بلکل لائٹ ہماری لو فلیم پہ آگ ہو چکی ہے ہماری کوئلہ بن چکا ہے اب ہم تیاری کر رہے ہیں بکرہ اندر لگانے کی یہ جی کسور شانی صاحب ہیں بہت میند کر رہے ہیں یہ جی ہمارا بکرہ فلنگ ہو چکی ہے اب یہ رکھ رہے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اب ہم تین گھنٹے کے لیے سٹیم دیں گے سائیڈیں کور کر رہے ہیں سائیڈیں کور کر رہے ہیں یہ جی ہمارا کھڑا کباب ہمارا جناب ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو سیل کر دیا اب تین گھنٹے انتظار کریں گے تین گھنٹے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے پورے تین گھنٹے کا ٹائم ہو چکا ہے تین گھنٹے کی اس کی لیمیٹ تھی ٹائم کی تو اب ہم اس کو نکال رہے ہیں تین گھنٹے کا ٹائم کی تین گھنٹے کا ٹائم کی تین گھنٹے کا ٹائم کی موسیقی